ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاسٹ نیو اس میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کممنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں السلام علیکم آپ سب کو شب بارات بہت بہت مبارک ہو حیدرباد میں بھی شب بارات کے رونخیں آج ہندوستان پھر کے علاوہ تلنگانے کے شہر حیدرباد میں بھی شب بارات نہائی جا رہی ہے عوام کی قصدی ارتداد مسجدوں میں دیکھی گئی اور رات کے آخات میں بھی مسلمان عبادت میں مصروف نظر آ رہے ہیں اور کہیں پر جلسوں میں بھی لوگ علماء اکرام کے بیانات سنتے نظر آ رہے ہیں رحمتوں برکتوں والی اس رات میں لوگ ذکر و دعا میں مصروف ہے اور کہیں پر لوگ قبرستان کی زیارت بھی کر رہے ہیں شب بارات شابان کی پندرہ وی رات میں ہوا کرتی ہے مسلمان اس رات میں عبادت کرتے ہیں اور اکثر مسلمان چودہ پندرہ شابان کے نفل روزے بھی رکھتے ہیں لوگ سباہ الیکشن کے ساتھ اسمبلی حلقہ کنٹونمنٹ کا زمنی انتخاب اسمبلی حلقہ اس سکندرہ بات کنٹونمنٹ کی موجودہ رکن اسمبلی لاسیا ناندیتا کی سڑک حادثے میں موت واقع ہو جانے کے بعد اس حلقہ اسمبلی کا زمنی انتخاب فلحال موضوع بحث بنا ہوا ہے کیونکہ آئندہ پندرہ دن میں لوگ سباہ الیکشن کے لئے شیڈول جاری ہونے کا خوی امکان ہے تمام سیاسی جماعتیں لوگ سباہ الیکشن میں مخابلہ کرنے والے امیدواروں کی فیرست تیار کرنے میں مصروف ہیں ایسا بھی اسمبلی حلقہ سکندرہ بات کنٹونمنٹ کا زمنی انتخاب پر بھی تمام جماعتیں اپنی توجہ مرکوز کر چکی ہیں عام طور پر کسی بھی موجودہ رکن اسمبلی کی موت واقع ہو جانے پر یا رکن اسمبلی کی جانب سے استفادہ دینے پر الیکشن کمیشن کی جانب سے اندرون چھے مہینے زمنی انتخاب کرا جاتا ہے اسمبلی کی رپورٹ پر ریاستی الیکشن کمیشن اس حلقے پر زمنی انتخاب کے لئے سنٹرل الیکشن کمیشن سے سیفارش کرتی ہے اور سنٹرل الیکشن کمیشن زمنی انتخابات کرانے کا ڈوٹیفیکشن جاری کرتا ہے توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ مہا تیرہ مارچ تک لوگ سباہ الیکشن کے لئے سنٹرل الیکشن کی جانب سے شیڈول جاری کیا جائے گا اس شیڈول میں اسمبلی حلقے کنٹرنمنٹ کا بھی زمنی انتخاب شامل ہو سکتا ہے ریاست کی تمام سیاسی جماعتیں لوگ سباہ الیکشن کے ساتھ اسمبلی حلقے سکندرباد کنٹرنمنٹ زمنی انتخاب پر بھی توجہ دے رہی ہے تلنگانہ میں بی جے پی کی یادرہ اختتامی پروگرام میں امچہ شرکت کریں گے بی جے پی کے خومی جنرل سیکرٹری اور رکنے پارلیمنٹ بندی سنجے کمان نے کہا کہ حسن آباد اور حضور آباد حلقوں میں اس مہینے کی 26 تاریخ سے پدیاترہ منقف کی جائے گی بندی سنجے نے کہا کہ پدیاترہ کے ایک حصے کے طور پر وہ روزانہ اوسطاً دس بوازیات کا دورہ کریں گے اور مرکزی حکومت کی متعارف کردہ فلاحی اس قیمات کے تفسیلات کو عوام کے سامنے بیان کریں گے انہوں نے کہا کہ یادرہ اس مہینے کی 26 تاریخ سے اگلے مہینے کی پہلی تاریخ تک جاری رہے گی انہوں نے دعویٰ کیا کہ ریاست بھر میں وجہ سنگل پیاترہ کامیابی سے جاری ہے بندی وزیر داخلہ مجشہ یادرہ کے اختتامی پروگرام میں شرکت کریں گے شہر میں خاطرخواہ پانی کی سربراہی کو یقینی بنانے پر زور آٹر رنگ روڈ اور کریٹر حضرباد منسپل کارپریشن کے علاقوں میں پینے کے پانی کی خاطرخواہ سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے چیف منسٹر ایرے ون تیرڈی کی ہدایت کے بعد حیدرباد میٹرو پولیٹین وارٹر سپلائی انڈ سیوریج بوٹ کے مینجنگ ڈریکٹر سی سودرشن ڈڈی نے آئندہ پانچ مہینے تک پینے کے پانی کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے اہدہ داروں کو فیل سطح پر مایکرو لیول پلانس بنانے کی ہدایت دی کل یہاں وارٹر بوٹ کے ہیٹ آفیس پر ایک جائزہ جلاس میں سودرشن ڈڈی نے پانی کی طلب کو پورا کرنے کے لیے زخائرہ آپ سے اضافی پانی کے حضور کے لیے ایمرجنسی پمپنگ کے لیے تیاریوں سے واقف کر آیا انہوں نے مختلف علاقوں میں پانی کی سربراہی کی باخاہدہ نگرانی کرنے پر زور دیا اور اہدہ داروں کو ہدایت دی ہے کہ ناکافی سپلائی کی صورت میں وارٹر ٹینکر ڈیلیوریز کا انتظام کیا جائے چھے زماناتوں پر عملہ واری کیلئے جیو جاری کرنے بی آر ایس کا مطالبہ بی آر ایس لیڈر اور سابقہ رکنے پارلیمنٹ پی وی نوت کمان نے ریاست حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ لوگ سباہ الیکشن کے لیے ضابط اخلاق کے نفاظ سے پہلے ہی چھے زماناتوں پر عملہ واری کیلئے جیو جاری کیا جائے جگتیال میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسیمیلی الیکشن کے وقت کانگرس نے سعودینوں کے اندر زماناتوں پر عملہ واری کا وعدہ کیا تھا لیکن اب وہ پارلیمنٹی الیکشن کا عذر پیش کرتے ہوئے ان زماناتوں پر تکمیل سے راہ فرار اختیار کر سکتی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کی تشکیل کے بعد کانگرس نے حتیٰ کے ایک زمانت پر بھی جامع انداز میں عملہ واری نہیں کی اور مفت سفر کی سہولت سے صرف تین تیس فیصد خواتین ہی استفادہ کر رہی ہیں سارفین مکمل خیمت ادا کرے حکومت سبسیڈی رخم بینک خاتے میں جمع کرے گی محکمت سیویل سپلائز نے پانچ سو روپے گیس سیلنڈر اسکیم کے لئے گائیڈ لینڈز جاری کر کے اسکیم کی عملہ واری کے تعلق سے عوام میں موجود بیچینی کو دور کر دیا ہے مرگز حکومت جس طرح پکوان گیس پر سبسیڈی جاری کرتی ہے وہی تاریخی کار اختیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسکیم کے اہل گھرلو سارفین کو گیس سیلنڈر حاصل کرتے وقت جملہ نو سو پچپن روپے ادا کرنے ہوں گے بعد میں حکومت سارفین کے بینک خاتوں میں چار سو پچپن روپے جمع کرے گی اسکیم کے وہی لوگ اہل ہیں جنہوں نے پردہ پانچ پرگرام میں درخواست داخل کی ہیں اور جن کے پاس صفیت راشنکارٹ موجود ہے اسکیم کے اہل افراد دخاندان کی جانب سے گزشتہ تین سال سے کتنے سیلنڈر استعمال کر رہے ہیں اس کا جائزہ لیتے ہوئے سیلنڈر سربراہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اسی حساب سے پکوان گیس سیلنڈر کی سبسیڈی فراہم کی جائے گی سیویل سپلائز عہدہ داروں نے بتایا کہ اس اسکیم کے لیے چالیس لاکھ افراد اہل خرار پائے ہیں قویتہ کا جیل جانا یقینی مرکزی مملکتی وزیر کا دعویہ مرکزی مملکتی وزیر سیویل سپلائز اور جنگلات اشواری چوبے نے کہا کہ دہلی شراب اسکیم میں بہت جلد بی آر ایس کے ارکن خانونساز کانسل کے قویتہ جیل جائیں گی لنگم جورسے پر بی جے پی وی جے سنگل بیاترہ کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ دہلی شراب اسکیم کی تحقیقات جاری ہے ماضی میں ای ڈی اور سی بی آئی نے قویتہ سے پوچھتاچ کی ہے سی بی آئی کی جانب سے قویتہ کو نوٹس زاری کرتے ہوئے پوچھتاچ کیلئے طلب کیا گیا ہے تمام خصوروار جیل جائیں گے جس میں قویتہ بھی شامل رہے گی انہوں نے کہا کہ انڈیا اتحاد کے نام پر کانگرس اور اس کے حلیق جماعتیں عوام کو دھوکہ دے رہی ہیں ملک کے ٹکڑے کرنے کے لیے یہ جماعتیں سازش کر رہی ہیں انہیں سبق سکانا اور بی جے پی کو کامیاب بنانا تلنگان عوام کی ذمہ داری ہے تلنگانہ کے باس آئی پی ایس عہدداروں کو ترخی دی گئی ہے اس سلسل میں چیف سکرٹری شانتی کماری نے احکام جاری کی ہے اسٹیفن رویندرا آئی پی ایس کو ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل پولیس کے عہدے پر ترخی دی گئی ہے اسی طرح سری این پرکاش ریڈی آئی پی ایس اور ڈی جویل ڈیویس کو ڈپٹی انسپیکٹر جنرل کے عہدوں پر ترخیات دی گئی ہیں ان کے علاوہ کارٹیکا کے رمش نائیڈو، اے وی رنگانات، وی ستین آرانا، بی سمیتی اور ایم سری نیواصلو کو انسپیکٹر جنرل پولیس کے طور پر ترخی دی گئی ہے تلنگانہ کے لیے 1316 آزمین کی ویٹنگ لسٹ منظور دس مارچ تک دوسری قسط کے ادائیگی کی سہولت حج کمیٹی آف انڈیا نے حج 2024 کے لیے 11 ریاستوں کی ویٹنگ لسٹ کو منظوری دی گئی ہے تلنگانہ کے لیے ایک تا 1316 ویٹنگ لسٹ کو منظوری دی گئی چیف ایگزیکیوٹیف آفیسر لیا خطلی آفاقی ہیں ریاستی حج کمیٹیوں کو ویٹنگ لسٹ کی منظوری کا سرکولر جاری گیا ویٹنگ لسٹ کے منتخب آزمین سفری اخرجات کی پہلے قسط 81,800 روپے کے ساتھ دوسری قسط 1,70,000 روپے جملہ 2,51,800 روپے سنٹرل حج کمیٹی کے ایک آکانڈ میں جمع کر آئیں حج کمیٹی کے ویب سائٹ پر یہ رخم آن لائن ادا کی جا سکتی ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا یا یونین بینک آف انڈیا کی کسی برانچ میں بھی رخم جمع کی جا سکتی ہے رخم کے ادائیگی کے بعد آزمین حج اپنے پاسپورٹ اور دگر دستاویزات ریاستی حج کمیٹی کے دفتر میں دس مارچ تک جمع کر آ دیں ریاستی حج کمیٹی یہ دستاویزات اور پاسپورٹ پندرہ مارچ تک سنٹرل حج کمیٹی کو روانہ کرے گی تلنگانے کے لئے ساتھ ہزار آٹھ سو گیرہ آزمین کا کوٹا الاؤٹ کیا گیا اور جن آزمین نے پہلے قسط ادا نہیں کی ان کے سیلیکشن کو منصوب کر دیا گیا ہے ایسے آزمین جنہوں نے پہلے قسط دماغ کر دی ہے انہیں دوسری قسط کے طور پر ایک لاکھ ستر ہزار روپے دس مارچ تک حج کمیٹی آف انڈیا کے اکانڈ میں جمع کر آنے ہوں گے تیسری قسط کا تعیون فضائی کرایا اور دگر اخراجات کے تیہ ہونے کے بعد کیا جائے گا بارش کی پریشکاسی بہت میں موسمیات نے تلنگانے میں آنے والے بہتر گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں ہلکی توسط بارش یا بودھا باندھی کا امکان ظاہر کیا ہے یہاں جاری کردہ یومیا موسمی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امکان ہے کہ ستائیس اٹھائیس اور انتیس فروری کے علاوہ فرسٹ بارچ کو ریاست میں موسم خوش کر رہے گا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تلنگانے میں چند مقامات پر بارش ہوئی میگا ڈی ایسی کے زیرے گیارہ ہزار ٹیچرز کا تخرر کرنے کی تیاریاں کاؤگری سکومت ملازمتوں کی فراہمی کے وعدے کو پورا کرنے کے لئے سنجیدہ کوشش کر رہی ہے لوگ سبہ الیکشن سے پہلے میگا ڈی ایسی کا انعقاد کرتے ہوئے گیارہ ہزار ٹیچرز کی جائداتوں پر تخررات کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہے محکمہ تعلیم کے عالی اہودہ داروں نے دو دن پہلے چیف منسر اے ریون ترنڈی سے ملاخط کرتے ہوئے ٹیچرز کی مخلوع جائداتوں ان پر تخررات خانونین مسائل پر تفصیلی ریپورٹ پیش کی ہے باوہ سو زرائے سے پتا چلا ہے کہ چیف منسر نے ترقیوں کے ذریعے مخلوع ہونے والی جائداتوں کو چھوڑ کر ماہ باخی جائداتوں پر ڈی ایسی کے تخررات کرنے کا اہودہ داروں کو مشورہ دیا جس کے بعد محکمہ تعلیم کی جانب سے ٹیچرز کے مخلوع جائداتوں پر تقررات کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہے اس کی منظوری کے لیے محکمہ فینانس کو فائل روانہ کر دی گئی ہے محکمہ فینانس سے منظوری ملتے ہی فوری نوٹیفیکشن جاری کر دینے کے امکانات ہیں جامعہ مسجد کے نئے شاہی امام کے آج ہوگی تاج پوشی جان یہ کون ہے نئے شاہی امام دارالحکومت دہلی میں واقع جامعہ مسجد ملکی سب سے بڑی اور تاریخی مساجد میں سے ایک ہے سید شابان بخاری آج اس مسجد کے شاہی امام کی تاج پوشی کریں گے وہ جامعہ مسجد کے حالیہ امام سید احمد بخاری کے بیٹے ہیں سید شابان بخاری اپنے والد کی جگہ نئے امام ہوں گے اس سے پہلے وہ نائب امام تھے شب برات کے پور مسرط مخبر شابان بخاری کی دستار بندی کا احتمام کیا جا رہا ہے شابان بخاری کا پورا نام سید اسامہ شابان بخاری ہے وہ تاریخی اور مقدد جامعہ مجید کے چودوے امام ہوں گے ہندوستان میں آج ہے شب برات جانیہ مسلمانوں کے لئے کیوں ہے معزز شابان کا مہینہ شب برات کو مذہب اسلام کے اہم تہواروں میں شمار کیا جاتا ہے اسلامی کیلنڈر کے مطابق شب برات ہر سال شابان کی پندرہ تاریخ کو ہوتی ہے شب برات میں مسلمان پوری رات جاک کر نماز ادا کرتے ہیں فران مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ اقیدہ ہے کہ شب برات کو اللہ تعالیٰ سچے دل سے کی جانے والی دعا کو ضرور پورا کرتا ہے آئیے جانتے ہیں کہ اس سال دوہزار چوبیس میں شب برات کب ہے اور اس تہوار کی کیا اہمیت ہے مسلم کمیونٹی کی لوگ ماہ شابان کی چودہ تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد شب برات مناتے ہیں شابان اسلامی کیلنڈر کا آٹوہ مہینہ ہے جو رجب کے بعد آتا ہے اسلامی کیلنڈر کے مطابق ماہ شابان کا آغاز ہو چکا ہے شب برات ماہ شابان کی چودہ اور پندرہ تاریخ کی درمیانی رات کو منائی جاتی ہے جو اس سال پچیس فروری بروز اتوار کو ہو رہی ہے یعنی ہندوستان میں آج شب برات منائی جا رہی ہے شب برات میں شب کا مطلب رات ہے اور برات کا مطلب رہائی یا آزادی ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ شب برات کا مطلب جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے اس لئے شب برات میں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی بغفرت فرماتا ہے لہذا شب برات میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دعا وغیرہ کرتے ہیں شب برات میں لوگ استغفار کرتے ہیں اس رات لوگ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں شب برات میں کی جانے والی دعائیں گناہوں سے نجات دلاتی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ شب برات سمیت پانچ راتیں جمعی کے رات عدل فطر کے رات عدل ازہا کے رات رجب کے رات اسلام میں گناہوں کی بخشش کے راتیں بانی جاتی ہیں اس رات میں کی جانے والی دعاوں سے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے شب برات کے رات عبادت کرنے کے بعد صبح سہر کے وقت روزہ کا احتمام بھی کیا جاتا ہے حالانکہ یہ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے لیکن اسلام میں اس کی فضیرت اس قدر بیان کی گئی ہے کہ اکثر لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں شابان کے مہینے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے جس میں پورے مہینے کے روزے رکھے جاتے ہیں آئندہ تین مہینے تک نہیں ہوگی ریڈیو پر من کی بات وزیراعظم نیرندر مدی نے بتائی یہ وجہ وزیراعظم نیرندر مدی نے من کی بات پروگرام کے ذریعہ ہم بطنوں سے بات چھت کی اس موقع پر انہوں نے ڈرون دیدی سے بات کی پی ایم مدی نے کہا کہ ملک میں نمو ڈرون دیدی کی بات ہو رہی ہے خواتین کی طاقت ہر میدان میں آگے ہے من کی بات پروگرام میں پی ایم مدی نے کہا کچھ جنوں کے بعد آٹھ مارچ کو ہم خواتین کا دن منائیں گے یہ خاص دن ملک کی ترقی میں خواتین کے کردار کو سلام پیش کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے یہ من کی بات کی ایک سو دسوی قسط ہے ساتھ ہی پی ایم مدی نے کہا کہ مارچ میں لوگ سبا انتخابات کی وجہ سے ضابط اخلاق نافیز ہو جائے گا اس لئے من کی بات پروگرام اگلے تین مہینے تک ٹیلی کاسٹ نہیں کیا جائے گا آگرہ پہنچی بھارت جڑوں نیای آترہ ایک ساتھ نظر آئے راہول گاندیا اور اکھیلے شادو کانگرس لیڈر راہول گاندی کی خیادت میں بھارت جڑوں نیای آترہ آج اتر پردیش کے آگرہ پہنچ گئی ہے تاج مہل کے شہر پہنچی نیای آترہ میں سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھیلے شادو نے بھی شرکت کی یاترہ میں پرنگا گاندی بھی موجود تھی دریاسنا راہول گاندی نے جلسے آم سے خطاب کرتے ہوئے کہا بی جے پی نفرت پھیلانے کا کام کرتی ہے ہم اس نفرت کو محبت سے دور کریں گے ملک میں نائنصافی بڑھ رہی ہے کانگرس ایم پی نے کہا کہ اگر آپ غریب ہیں تو آپ کو اس ملک میں چوبیس گھنٹے نائنصافی کا سامنا کرنا پڑے گا نفرت کی وجہ نائنصافی ہے اسی لئے ہم نے اپنے سفر میں لفظ انصاف کا اضافہ کیا ہے نیای آترہ کے دوران آگرہ پہنچے اکھیلے شادو نے کہا ہمارا ایک ہی پیغام ہے بی جے پی کو ہٹاؤ ملک بچاؤ بہران کو دور کرو ہر کوئی جائے جوان جائے کسان کا نعرہ لگاتا ہے لیکن یہاں کسان پریشان ہیں نوجوانوں میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے کوئی نوکریاں نہیں ہیں یہ حکومت جان بوجھ کر پیپر لکھ کرتی ہے اس پر سربراہ نے کہا راہول گاندی محبت کی دکوان کی بات کر رہے ہیں اور یہ محبت کا شہر ہے جتنا پیار ہو سکے لے جائیں اور اسے یاترہ کے دوران باٹھتے رہیں اکھیلش نے کہا کہ آنے والے وقت میں جمہوریت کو بچانا چیلنج ہے چیلنج آئین کو بچانا ہے بھمراو امبیٹ کر نے جو خواب دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ غریب اور پسماندہ لوگوں کو عزت ملے بی جے پی نے وہ عزت لوٹ لی ہے جو پہلے دی جاتی تھی کسان تحریک دہلی مارچ پر آرزی بریک 29 فروری کے بعد فیصلہ کسان اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے دہلی مارچ کرنا چاہتے تھے مگر شمبو بورڈر پر کسانوں اور حریانہ پولیس کے درمیان زبردست تکراؤ ہو گیا جس میں تقریباً سات لوگوں کو اپنی جانگوانی پڑی ہے لیکن اب کسانوں کے دہلی مارچ پر 29 فروری تک بریک لگ گیا ہے 29 فروری کے بعد کسان تنظیموں کے درمیان آپسی صلاح اور مشور کے بعد آئندہ کی حکمت عملی تائی کی جائے گی یہ دلہ سنیبت کسان موچا یعنی اسکیم نے دی ہے اسکیم کے مطابق کسانوں کے دہلی مارچ کو کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسان اپنے احتجاج سے پیچھے ہٹ رہے ہیں جس طرح کسانوں کا احتجاج ابھی تک جاری تھا اسی طرح آئندہ بھی جاری رہے گا بس صرف یہ ہے کہ 29 فروری تک دہلی مارچ نہیں کیا جائے گا اور 29 فروری کو تمام کسان تنظیموں کے ساتھ سلاح اور مشور کے بعد آئندہ کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا اسرائیل حماس کے درمیان اسرائیل کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ہماس نے اسرائیل کی طرف سے پیش کی جانے والی تمام تجاویز پر تقریباً اتفاق قلیا ہے جن میں مارے گئے لوگوں کی لاشو سمیت تمام یر قمالیوں کی رہائی بھی شامل ہے اسرائیل نے سالسی کرنے والوں کو اس بات سے بھی متعلقیا ہے کہ اگر سمجھوتا نہیں ہوا تو وزیراعظم بنجمن نتینیاہو غزہ کی پٹی کے رفع علاقے میں جہاں خواتین اور بچوں کے ایک بڑی آبادی رہتی ہے اسرائیلی فوجیوں کی زمینی کارپائیوں کو تیز کر دیں گے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہو اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجے تاکہ اسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے